جی فریڈز آج کل کے دور میں ہر چوتھا بندہ پیسے کمانا چاہتا ہے وہ بھی آن لائن طریقے سے جیسا کہ آپ کو باتا ہے آج کل بہت مہنگائی ہے اور ہم لوگ زیادہ طور اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ ہی ضائع کر دیتے ہیں کچھ لوگ فیس بوک کچھ لوگ ڈک ٹاک پہ اور کچھ اور پلیٹ فارم پہ یوٹیوب پہ سارا ٹائم اپنا بغیر کچھ کی ہے ضائع کر دیتے ہیں اور اسی سے ہی اور لوگ سوشل میڈیا سے پیسے کمان لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ وہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ کیسے پیسے کمان سکتے ہیں وہ بھی کچھ بیسک سکلز کہ آپ جو ٹائم اپنا یوٹیوب فیس بوک اور سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں اسی ٹائم کو آپ استعمال میں لاکر اپنی اچھی آمدنی یا اچھی ارننگ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام پلیٹ فارم بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے ان پلیٹ فارم کو یوز کر کے ارننگ کر سکتی ہیں جیسے کہ دوستو آج کل آپ کے فیملی میں یا آپ کے فرنڈز میں کوئی نہ کوئی شخص جس کو آپ جانتی ہوں گے اور وہ پیسے انٹرنیٹ سے کمار ہوگا لیکن آپ سمجھتے کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے یہی دوستو بات ہے جس کو آپ لوگ حیمت نہیں کر پا رہے لیکن اگر آپ چاہیں آپ کوشش کریں تو آپ بھی انہی لوگوں کی طرح پیسے کمار سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سٹارٹنگ سے بہت زیادہ پیسے کمار سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ کامیابی میں پہنچنے کے لیے پہلا سٹیپ آپ کو لینا پڑتے ہیں اگر آپ نے منزل تک اوپر پہنچنا ہے تو آپ کو فرس ٹیپ تو لینا پڑے گا تب ہی آپ اپنی منزل تک پہنچ پہیں گے تو اس میں کچھ لوگ تو اس وجہ سے سوشل میڈیا میں جو سکیم اور فراڈ کی پوسٹ آتی ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لیٹا انٹری کا کام کر لیں یا کچھ اور چیزوں کا ایڈز دیکھنے کا کہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سکیم اور فراڈ کی وجہ سے آگے اپنا کام نہیں کر پاتے اور اسی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے فراڈ ہیں لیکن ایکچول میں بھی ایسی پلیٹ فارم ہے جس سے بہت سارے لوگ اور دا والد انٹرنیٹ سے آن لائن کرنے کر رہے ہیں اور اس کے میں آپ کو پلیٹ فارم بتانے لگا ہوں دوستو اس میں جو پہلے نمبر پہ میں جس کو جو ہے نہ کہوں گا جس سے بہت سارے لوگ کم آ رہے ہیں اور وہ بھی میں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی اس میں کمپیوٹر کی تنیم ہونی چیئے یا آپ آئی ٹی بیک گرانڈ سے ہو ایسا اس میں نہیں ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہے یوٹیوب ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بہت سارے لوگ دیکھیں آپ سارا دن یوٹیوب پہ ہی اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں اور آپ لوگ تین گھنٹے ٹائم دیتے ہیں اور یوٹیوبر اس میں کچھ ٹائم دیکھیں آپ جو دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز کو اسی سے وہ لوگ پیسے کماریں تو یوٹیوب جو ہے نا اس سے آپ یوٹیوب بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ ایک چینل بنائیں جو بھی آپ کے اندر آپ پہلے نوٹ ڈونڈ کریں آپ کس چیز میں جو ہے نا اپنے آپ کو منواس سکتے ہیں اور اس میں کوشش کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی انفرمیشن دیں آپ گیمنگز کے حوالے سے بتا سکتے ہیں آپ سپورٹس کے حوالے سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے شائع کی لوگ ہوتے ہیں جو گیمز کو اور جو سپورٹس ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ انفرم کر سکتے ہیں کچھ لوگ کوکنگ کے حوالے سے بہت کچھ بتا سکتے ہیں کچھ لوگ وی لاؤگنگ کرنا جانتے ہیں تو وی لاؤگنگ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں موبائل کیا کے آج کل تو آپ کو کمپیوٹر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ویڈیو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے تھامنے بھی بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا یوٹیوبنگ جو ہے نا آپ یوٹیوبنگ سٹارٹ کریں آپ ایک اچھا سا چینل بنائیں جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے چینل بن جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری نمبر پہ آتا ہے فری لانسنگ یہ تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی سکلز میں کمپیوٹر میں مہارت رکھتے ہیں یا کچھ تھوڑا بہت اس میں جانتے ہیں تو دوستو فری لانسنگ آپ نے سنا ہے بہت سارے لوگ فری لانسنگ کے ذریعے ایز فری لانسر پیسے کمارے ہیں اس میں آپ بہت ساری ویب سائٹس بھی ہیں ایون آپ سوشل میڈیا پہ بھی کسی کمپنی کو گرانٹ کو ٹچ کر کے آپ اپنے سرویسز دے سکتے ہیں فری لانسنگ بسکلی آپ نے کسی کو اپنی سرویسز دینی ہوتی ہے لائک آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ اچھی سے گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیٹا انٹری کا کام کرتے ہیں تو آپ کسی کو جو ہے نا اس کا ڈیٹا انٹر کر کے ایکسل میں ورڈ میں آپ بنا کے دے سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کو پچھر ایڈیٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے تو آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے کسی کو دے سکتے ہیں اور یہ ساری سرویسز آپ کی سکلات پلیٹ فارم پہ دیں گے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں جو ڈاپ نیبر کے پلیٹ فارم ہے پہلے نمبر پہ فائیور ہے اپ ورک ہے دوسرے نمبر پہ اور تھرڈ نمبر پہ فری لانسنگ جو ویب سائٹ ہے لانسر ڈاٹ کام اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ بھی آجاتی ہے گرو ڈاٹ کام تو ان سائٹس پہ آپ جو ہے نا ایز ای فری لانسر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک جو تھرڈ سٹیپ پہ میں جو بتا رہا ہوں وہ ہے فیس بک آپ سارے دن بہت سارے لوگ جو ہے نا فیس بک پہ ویڈیوز دیکھ کے پوست دیکھ کے اپنے ٹائم سپرینڈ کرتے رہتے ہیں آپ اسی ٹائم کو ایٹلائز کر کے اگر آپ فیس بک پہ اپنی ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دیں تو آپ شارٹ ریل کے ذریعے بھی پیسے کما سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے میں بھی ویڈیو بناوں گا کہ پاکستان میں شارٹ ریل کے حوالے سے آپ لوگ اپنے کیسے پورا کر کے کیسے انکم جو ہے نا جو نیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو چوتھے سٹیپ میں نے کیا ہے آپ کے لیے وہ ہیں بلاغیں یہ بھی دوستو پروفیشنل لوگوں کے لیے جو کمپیوٹر میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو وہ لوگ ہی بلاغیں کر سکتے ہیں بلاغیں بسیکل ہی آپ کا ایک ویب سائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے بلاغ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر اپنا ڈیلی بیسٹ کے کونٹینڈ لکھتے ہیں اور اس بلاغ کے اوپر جیسے ہی ٹریفک بڑھتی ہے تو آپ دو تین میلے میں اگر کوشش کرتے ہیں اچھا کونٹینٹ لکھتے ہیں اور جو ہے نا آپ اس میں فل طرح سے کوشش کرتے ہیں تو بہت سی جیسے ہی ٹریفک بنے گی تو آپ گوگل ایڈز ہیں تو اس کے اوپر اپروف پر آجئے بلاغنگ کے ذریعے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو فری میں اگر چاہے ہیں تو آپ ورڈپریس پہ ایزے بلاغنگ کر سکتے ہیں یا بلاغر ڈاٹ کام پہ بھی آپ بلاغنگ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو پانچے نمبر پہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو کہ ان سب پلیٹفارم کا ایک ہی جو ہے نا آپ سکل کہہ سکتے ہیں انہی سارے پلیٹفارم کو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کیسے کمہ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگر آپ دھار بیٹھے ہونا ہیں کیونکہ ہم بات کریں انٹرنیٹ کے ذریعے کمانے کی آن لین ارنگ کے حوالے سے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جب آپ سکل سیکھ لیتے ہیں آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں بہت ساری ٹریننگ اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں اس کے بعد آپ اس کی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں فری لانسنگ کے اوپر پروہ ویب سائٹس کے پر بھی کر سکتے ہیں ایون آپ فیس بک دوسری سائٹس پر برینڈز کو کنیکٹ کر کے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے آپ کو میڈیا سوشل میڈیا ہے وہ میں پورا مینیج کر سکتے ہیں وہ بھی آپ دھر بیٹھ کے بہت ساری کمپنیوز کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں اور جو بہت ساری یوٹیوبرز ہیں وہ اپنی ویڈیو ڈیٹنگ کرواتے ہیں یا اس کے اوپر تھام بلیلز یا اس کی ایسیو کرننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایسیو بھی آ جاتی ہے اگر یہ سکیل آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ اس سے بہت اچھی ارننگ کمار رہے ہیں لوگ پاکستان میں ایون بہت ساری دنیا آپ کو پتے ہیں آپ مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ہاتھ کے جو ہے نیجیٹل مارکیٹنگ پہ آ چکی ہے ہر کمپنی یا برینڈ اپنا ایڈورٹائزمنٹ سوشل پلیٹفارم پہ رن کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک تو ایزی لی آپ بہت ساری آڈینس تک اپنے پیغام پہنچا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت ساری کمپنی آپ زیادہ تر مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ جائیں گے تو آپ اپنی سروسز سیل آؤٹ کر کے آپ اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اینڈ پہ ہم آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ فیس بوک پہ یا اپنی اور جگہ پہ پوسٹ کرتے ہیں یا ویڈیو جو بتاتے تھے کہ یہ ایک سائی ہوئی ہے اس پہ آپ یہ کر لیں آپ پانچ گھنٹے دیں آپ پانچ سو ڈالر پر یہ سب فراوڈ ہیں سکینز ہیں یا یوٹیوبرز اپنی ریٹنگ کیلئے یہ چیزیں آپ لوگ ان کو بتا سکتے دیتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے یعنی آپ کو پیسے کا نقصان نہیں ہوتا آپ فری میں ٹرائی کرتے ہیں لیکن آپ کے ٹائم پہ تو نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کیوں نہ تھوڑا سا ٹائم دے اور ایک اچھی سکیل گیٹ کریں اور ان پلیٹ فارم پہ کوئی بھی پلیٹ فارم آپ کو اچھا لگتا ہے یوٹیوب، خیس بوک فری لانسنگ، بلوگ یہی کسی بھی آپ پلیٹ فارم پہ اتھرنٹک طریقے سے ریال اموں پرنک کر سکتے ہیں بجائے اس کی آپ دوسروں کے فراوڈ میں ہیں اور اس کے بعد انسان کا جو ہے نا مائنڈ فیڈ اپ ہو جاتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں آپ فراوڈ میں آتے ہیں خاص جاتا ہوں اب میں یہ کام سٹارٹ نہیں کرو گا تو بات تو ہے آج کل کے دو چل رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ سکیم اور فراوڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو جانسہ دیتے ہیں کہ آپ اتنے ڈیلی کا کم آ لیں اور ڈیلی یا ویڈڑا کر آ لیں آپ کے اکونٹ میں آ جائیں گے سارا کچھ لوگوں کے ٹیکٹس ہیں جو یوز کرتے ہیں آپ لوگوں کو جانسہ دے کر پیسے لینے کے لیے اور اس میں آپ لوگ کے ٹائم کا بہت زیادہ نفصان ہوتا ہے تو آپ انہی پلیٹ فارم میں سیکھیں اور اپنا ٹائم جو اپلوڈ فری میں یوٹیوب پہ فیس بوک پہ یا سوشل میڈیا پہ ازائق کرتے ہیں آپ اسی ٹائم کی ذریعہ آپ سرچنگ کریں کونٹینٹ بنائیں اور آپ لوگ اچھی ارننک کر سکتے ہیں آپ نے لیے آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ملتے ہیں نئے ٹاپنگ میں نئی ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں دوستو مل سکتے ہیں